پچھلی ویڈیو میں ہم نے ریزویشن اور ایمیج سائز کے مطلق بات کی اس ویڈیو میں ہم اسی بارے میں ملت فردر ڈسکس کرتے ہیں اگر ریزویشن کو ہم انہائنس کیسے کر سکتے ہیں اب سیمپن ہم نے آرڈی ڈسکس کرنی ہے اس ویڈیو گندر جائے ڈسکس کرتے ہیں ایمیج پہ اندر جائیں آٹو کلرر میرے پاس ایک آفن ہے اور اگر میں اس کی پرنٹ سائٹک میں جاؤں میں اس کو دے پرنٹ کرانا ہے اگر میں اس کو دے پرنٹ کرانا ہوں تو میں نے اتنا پرنٹر سار دیٹس کیا ویڈیو کار کیا اس کے مرے ملت آتماتی بھی شو ہو جائے گا کوپیز مجھے ڈسکس کرتے ہیں اب وہ بھی یہ ویڈز ڈیٹ کیا کرنی ہے وہاں جس یہاں دے کر سکتا ہوں اور میرا پرنٹ سلکٹیٹ ایڈیا جو ہیں اس کے جو یونٹس ہیں وہ ان چیز میں ہونے چاہیے ہیں سنٹی میٹرز میں ہونے چاہیے ہیں کیا ہونے چاہیے ہیں وہ چیزیں ہاں پر سارے کلیر ہو سکتا ہوں میں اپنے برزی کا جو ہونٹ یہاں پر دے سکتا ہوں سو دیٹ میرا جو آئے اسی مطابق آئے اور اگر میں یہ جو ایمیڈیا کو سکیل کو فٹ کرنا ہے میڈیا جتنا سکیل اس پر کرنا تو میں اس پر چیٹ کر سکتا ہوں با اس کو پر آپ نے دیکھا آپ نے جب abandoned پوری نہیں خیل کرنا ہے اپنے چیینز میں چ MOS操 کریکی ہے میں ملے ہیں وڑھانے ہوں میں چیٹ کرتا ہوں سکتے ہوں سکتے ہوں outbreak تو میں فٹ کی رہ ویڈیا وہ پزارڈ میں چنز جاتا ہوں وجہ پزارہ میرے چین absent پڑھ سکتا ہوں یہienia نہیں ہے مرحبہ کرسکتا ہوں پرنٹنگ سے ریلویٹ اب یہ جو ہی میں کیا یہ اوپر سٹرک میرے ایمیج کے اوپر آیا کہ یہ میرا اب ایمیج سیئر نہیں ہوا اس کی ریزولیشن سے میں نے شہر خانی کیا اس کو چھوڑا ہے اس کو دفرنٹ کیا ہے تو اب یہ ایمیج میرا سیئر ہوا باقی رہتا ہے اگر میں سیو کروں گا یا فائل میں جا کے گلوز کرتے اس کو سیو کروں گا یا سیو ایس کروں گا تاکہ یہ جو میں نے ورک اوٹ کیا ہے جو کانس ایمیج پر کیا ہے وہ سیو ہو جائے وہ پیٹنگ بین آ رہے ہیں اس کے بعد میں دوبارہ ایمیج سائز کو سیٹ کر سکتا ہوں میں نے سیٹن میں جا کے ایمیج سائز چھہرہ ایمیج سے چیک کیا تو ویٹھ میری ایک سیٹن ویٹھ میں آ رہی ہے ایمیج بڑا ہوا ویٹھ بڑی ہو گئے اس کے پکسل آپ نے دیکھیں پوراں ڈیمینشن میں پکسل ڈیفرنٹ ہو گئے اور وہیں اس کے پکسل آٹومیٹوکی انکریز ہو گئے اور میگا بائٹس میں نے میری بینیو تھی ایمیج سائز کی وہ بھی اکارڈنگی چینڈ ہو گئے جو کہ ہم نے پچھلے ویڈیوز میں ڈسکس کیا کہ بائٹس میں کیسے کنوٹ ہو گا پکسل بائٹ میں کسے جائیں گے اور دیتا بائٹس میں کسے جائیں گے کہ یہاں پہ ریزولیشن میری کتنے پکسل پر ایمچ ہے وہ بھی یہاں پہ ڈسکس ہوئی ہے اس ویڈیو کے اندر کہ وہ میری پرٹیکلوری ایمیج جو ہے اس کا پکسل پر ایمچ کیا ہے اور یہ کیسے میں اس کو انکریز یا دکریز کر سکتا ہوں سو پکسل کو چھڑا ہوں میں نے دوسرے میری ریزولیشن کی تو اسی چینڈ ہو گئے اب میں اس کو یہاں پہ پر پر ایمیج سائز کیا ہے ایمیج سائز کو چیٹ دو اس کو میں اکارا ہے جو پرٹیکلور میں میں ایمیج چین کیا اس کی مطبیق ہو میرا ایمیج جس ہوا اکارڈنگ بھی تو اب آپ نے دیکھ سے کہ میں ایمیج جو اور کروں گا ہوں کیونکو اس کو انہیں میں نے سکرال کرنا ہے ایمیج کی طرف واپس آنا ہے تو میں اس کو سکرال کر کے ایمیج کی طرف واپس آ سکتا ہوں اور اکارڈنگ میں یہ صرف اس کی آئے اس کا نوز اور اس کا فیس ندر آیا اس کو میں نے جو ملیے جگہ تھی میں اس کو کیا اور اس کو بٹیک ملے ایمیج کو بڑا کر سکتے ہیں اور اس کو سید بڑا کر سکتے ہیں اور پرینٹ شتنگ بھی جو میں میں آپ نے سکرال کر لیا اب رچہ دیکھننا ملے ہم ان کی پرینٹ ش Major تعلیو крупament مطابق تو میں اس کو پسانے کے مطابق چین کر سکتا ہوں تو میرے پرنٹنگ کے ٹائم تو میرا پرنٹ کا امیج جو باہر ہے پرنٹ کے بعد تو میرے کارٹنگ لیے جو یونٹس ہیں اور جو سپیسیفکیشنز ہیں اس کے مطابق جو امیج ہو اور میں اس امیج کو اسی طرح سے فائل میں جا کے پرنٹ کی آکشن میں لیا اس نے پرنٹ سے کلک کیا اب مجھے سکیل میں یہ سکیل پرنٹ میڈیا لیا کرنا ہے تو کر لیا میرے پرنٹ ریزیشن پردر آ رہی ہے پی پی آئی میں کہ میری یہ ہے اس نے سکیل پانا رہی ہے اس کو میرے سینٹر میں سیٹ کرنا ہے پوزیشن اینڈ سائز میں یہاں سے ایڈیسٹ کر سکتا ہوں لیفت پر لے کے جانا ہے جس سیٹ پر لے کے جانا ہے میں کبسر سے موگ بھی کرا سکتا ہوں اور میں اس کو چیک کر کے اس کو میں پرنٹ کر سکتا ہوں دیکھے میرا اپسول کو جنگر پرنٹ کر سکتا ہوں موسیقی